بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم بات کریں گے پاکستان آن دی گریے لسٹ آف پیٹ اپ فنانچیل ایکشن ٹاسک فورس اس کے بارے ہم بات کریں گے فنانچیل ایکشن ٹاسک فورس کیا ہے اس کی گریے لسٹ کیا ہے اور پاکستان کیوں اس کی گریے لسٹ پہ ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے یہ بہت ہی سگنیشفیکنٹ ہے کرنٹ ہے اور اس کی ریسنٹی ابھی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ دو ہزار بائیس میں بھی یہ کوئیسن جو ہے یہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی ریسنٹ ہے اور ابھی چل رہا ہے 202 کا یہ قیون ہے کیونکہ یہ بہت ہے کیونکہ یہ پاکستان پلیشت نہیں ہے فنانچیل ایکشن تارک پورس کیونکہ ہمیں کیونکہ ہمیں کیونکہ مбо ardہ اور پاکستان کریں گے پاکستان کریں گے اس سے پاکستان کریں گے دوہزار بیس میں بھی آیا اور دوہزار بائیس میں کسی اور اینگل سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسی اینگل سے یا ڈیفرنٹ اینگل سے اس کے بارے میں کوسٹن آسکتا ہے ابھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ شاید جی پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اس میں کتنی سطاقت ہے اس طرح کا کوسٹن جو ہے وہ آسکتا ہے What is financial action task force It is the global money laundering and terrorist financial watchdog Global money laundering and terrorist financing watchdog The intergovernmental body sets international standards that aim to prevent these illegal activities and the harm they cause to society As a policy making body The fact of works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas Basically اس کے دو تین مقاصد ہیں Money laundering کو قرطیل کرنا terrorist financing کو دیکھنا اور weapons of mass destruction کی جو proliferation ہے اس کو قرطیل کرنا To FATF نے like八ее Alrighty The FATF has developed the FATF recommendations or FATF standards which ensure a coordinated global response to prevent organized crime corruption and terrorism They help authorities go after the money of criminals dealing in illegal drugs human trafficking and other crimes فتح 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 جمالدعدم اسلوع فتح فتح امز جمالدب ich مانی لانڈرین انٹریسٹ فنانسنگ تیکنیس ان کانٹینوسلی سٹینکتن اٹس سٹینڈرڈس سٹینڈرڈس نو ریسک دی فیٹ آف کانٹریس کانٹریس دی امپلیمنٹ دی فیٹ آف سٹینڈرڈس فلی ان افیکٹیوی ان ہولز کانٹریس دو آنٹ کمپلی کیونکہ دنیا میں جو ترسٹ فنانسنگ تیکنیس وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں کوئی بھی کرائیم ہے اس کو کرنے کے طریقے موڈس اپرینڈ آئی چینج ہوتے رہتے ہیں اور آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں تو اور زیادہ تیزی سے تبدیلی آتی ہے اور ان کو سمجھنے کے لیے بہت در ٹیکنیکل کمپیٹنس چاہیے پھر اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ بھی آج ایک سنگل کلک پہ ہو جاتی ہے اسپیچلی منی ٹرانسفر جو ہیں منی ٹرانیکشن جو ہیں دے آر جو بیٹھنی ٹرانیڈی ایجی ورکاتی اپنی ٹرانسفر جو بیٹھنی کا بخشیهم کنی ٹرانسفر لیناڈرنگ ہے اس پہ مجھنی ٹرانسفر کب leading globalے چین کنی ٹرانسفر نیترین کی ٹرانسفر the brief history of the fat of it was actually actually established in july 1989 by a group of seven g7 جس کو بولتے ہیں by a group of seven summit in paris initially to examine and develop measures to combat money laundering in october 2001 the fat of explain expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrest financing in addition to money laundering 2001 میں اس نے اپنے mandate میں اضافہ کیا اور terrest financing کو combat کرنے کو بھی اپنے mandate میں دالا پہلے اس کا صرف ایک کی mandate تھا اور وہ تھا منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنا اپریل 2012 میں اس نے پھر ایک اور ایڈ کیا ٹاسک وہ تھا تو کاؤنٹر تیف نانسنگ آف پرولی فریکشن آف ویپنز آف میس دسٹریکشن it was added in april 2012 so basically تین میجر ایمز ہیں اس کے mandate ہیں ایک تو منی لانڈرنگ دوسرا تیرس نانسنگ اور تیسرا فنانسنگ آف پرولی فریکشن آف ویپنز آف میس دسٹریکشن ان کو کنٹرول کرنا ایفرٹس کرنا کہ ان کو بہت حد تک کام کیا جائے یہ ہیں جی سیون کنٹریز کانیڈا فرانس جرنی اٹلی جپان یوکے اور یو ایس اب انیشیلی دی فیٹا فیڈ 16 میمبر جی سیون کنٹریز سات کنٹریز سو جی سیون کے ہو گئے یورپین کمیشن آسٹریلیا آسٹریہ بیلجیم لیکسنبرگ نیزرلائنڈ سپین سویڈن توٹرلائنڈ ہی کاری تیسیم کانٹریز پر ریزنل کانٹریز سیون کانٹریز سیون کانٹریز سیون کانٹریز سنگوز کمیشن آب سو شیلی آب سورت نیزی موید 현ی دوسر کوئی ایمید کرتی ہیں ی تاؤیری کا فی پیشهیت providing جوالتیتیاتی نہیں ڈای تیونات ایمید کانیشک کوکتی ثانیتی بردیگ کانیشک کلیراتی برای نیست پیشهی تیب定 میکنیشک کانیشک 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 کلیر تریمید میں گروب ایمید مرچ کنی کاریی کاریی کنیر کاکہ کاری کاری چیز مجتا ہے ٹریلین آف ڈالرز آر لانڈرڈ ایوری یار الموسٹ 2% پرسینٹ آف گلوبل جی ڈی پی ووڈ پروبی بی ایک کانسیس فرین یعنی دنیا کے جو پورا جی ڈی پی ہے گلوبل جی ڈی پی کا دو سے پانچ پرسینٹ تک یعنی جو ٹریلین آف ڈالرز بنتے ہیں وہ ہر سال جو ہیں وہ ان کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے دیت منی فیول سیریس کرائیم کیونکہ یہ آنکاونٹڈ منی ہے تو یہ ڈراغ ڈیل سیکچوال ایکسپلیٹیشن اور ہیمون ٹریکنگ میں استعمال ہوتی ہے دی فیٹا پھر تیکنیکیل باڈی لیڈ بائی پریزیڈنٹ ویس دی پرینسی پل سپوکس پرسن ایڈ ریپ آف ڈیس فیٹا دی فیٹا پریزیڈنٹ ای ہائی رینکنگ گورنمنٹ افیشل فرمان اپ دی فیٹا پھر میمبر کنٹریز کنوینڈ اینڈ چیار دی میٹنگ آف ڈی پینری پینری وہ میٹنگ آج اس میں تمام جو میمبر ہیں وہ شریف ہوتے ہیں ڈاکٹر مرکس پلیر آف جرمانی ازیون دی پوزیشن آف ڈی پریزیڈنٹ آف ڈی پیٹا پان جولائی وان ٹوان ٹوان ٹوانٹی he succeeded leave of the people republic of china so what is fat of plenary decision making body of the fat up ہماری جے میکنگ بڑی آف اور اس میں تمام ٹھیک ہولڈنز تمام میں بہت سامل ہوتے ہیں اور اس میں ترائی سے ہیے جب اس کیات کیا لیگت ہے آئیٹ جب ایٹا ہے اور لیگتا ہے اور جب آرہ رہا ہے ہے اس پورٹر کٹیٹرینیٹ ہے ملٹی کلٹریلیٹیم اپ دی دی کٹیٹیٹ therapeutic and highly motivated professional staff secretariat staff represents diverse experience and worst experience in law enforcement financial intelligence legal professions and policy development when the feysf up issued its first recommendations in 1990s they were a جنگل میں سے پہلے پہلے کے لیزیارے کا ڈالی میں ڈالی انتظار کرم پہلے کے لیے مملہ ہے کہ سلوش کے لیے کی ضرورت کامی و مقاوت چیز کو پہلے کے لیے ممارس کے لیے پہلے کے لیے لفتات جانتے ہیں منٹھری اللہ 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 میکنی قرآن کما ہے پہلے بات کھی تیاری 책ا consل scraانے پر انکو نہیں کرنے اسے ورمات international law by requiring the criminalization of terrorist financing irrespective of a link to a specific terrorist right UNSC and United Nations Security Council نے بھی فیٹ آف کروئے رکنائز کیا اور ان کے جو سٹنڈرڈ ہیں ان کو اپنے انٹرنیشنل لاکھا جو کہ کوڈی فائیڈ نہیں ہے اس کا حساب نہ دیا Joنای گرینی کیا گرینیشنل امید کرا لیٹا Jورسیحتم اینifierیت اینکیشنی کنید هاستیر این کنید هاستیر جوی شورسیحتم اینکیشنی کنید ویڈا رکی اینکیشنی کنید 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 جویشنی کنید 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 ایسے ہیں جن کو گریز اس میں رکھا گیا ہے یعنی دیار کال جورسٹیکشنز انڈر انکریز منٹرینگ جس میں پاکستان بھی سامل ہے pleasure آید کہ 330 پاکستان بھی سامل خواهر کنی دیار اماعMac بھی سامل گیش، سระ مخ woahوش dio sechs کهای ڈیو چینی udفتر یعنی دمکیتان야 ہ پاکستان بھی سامل ایسے ہیں جن کو اس لیسٹ میں رکھا گیا ہے پاکستان بن میں شامل اس لیسٹ ہے جس میں آپ کہ سکتے ہیں کہ میڈوے اراؤن ٹو 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 ٹی ایسے ہیں جن کو اس لیسٹ میں رکھا گیا ہے پاکستان بن میں شامل ہے اور اس لیسٹ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک رسک میں ہوتے ہیں کہ آپ بلائک لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں بلائک لسٹ میں جو کنٹریز ہیں ان میں ایران ہے اس کی اوپر بات کرتے ہیں تو یہ اور اس کی بہت سے معلی رکھا ہے یہ ہے کہ میں ڈیلو ٹو 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 ٹیppersڑے ٹی ریت� ہیں with the blacklist are non cooperative countries arteries are non cooperative country our territory these countries are assessed as supporting TRセッ icing Produktion انگرمی لندرنگ ایکٹیوٹیو ایز ایز ایسا تو تھوزن ٹوئنٹی ڈو کنٹریز آران ڈی بلیک لسٹ نارتھ خوریا اینڈ ایران یعنی یہ وہ کنٹریز ہیں پوری دنیا میں یا ایٹ آفز کے مطابق جو اسٹیبلشٹ ہے کہ یہ ٹائر فرننگ کو بس پورٹ کرتے ہیں اور منی لندرن ایکٹیوٹیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اس لسٹ میں ہونے اس حرابل تو بھی انترینร خاص با سمار stopped آپ کے ساتھ ریے لیسی پاکستان ہے پاکستانی غریلیس پاکستانی نیز دین واقع باکستان کا خرص خود حالتا ہے پاکستان وہی حالتان ہے جیسی لاکھر ملک بھی دانتربی پاکستان کو اسلام آموار باپاہ کچھ ستاکاری ویدیو اسلوم باپرہ زمارد پانچانی باپرین ویدیو پانچانیٰ پر سالتاکی ڈیو کورونا میں جو ہے یہ بڑھتی بڑھتی پھر ابھی جو ہے جو ہی جو جون 2021 میں یہاں تک اس کی رسول میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایجا ڈیو نیکسٹ اور پرینری میٹنگ تک اور ابھی بھی ایکسٹین ہوئی ہے اچھا اکتوبت 2020 میں ایک پلینری ان کی میٹنگ ہیلڈ ہوئی جس میں فیٹس نے کنکروڈ کیا کہ پاکستان نے اکیس پوائنٹ جو ہیں وہ اکمل کر لی ہیں ریمیننگ سکس پوائنٹ پہ فروڑی دوہزار اکیس تک ان کو کمپلائی کرے جو پوائنٹ رہتے تھے ان میں failure to take action against two of انڈیا's most wanted terrorists جیسے محمد چیف شکرانہ مسعود اذر اور جماعت الدعویہ ہیڈ حافظ سعید یہ تھے ان کے خلاف اکشن بھی ان میں ایک پوائنٹ تھا کہ ان کے خلاف اکشن لیا جائے تو فروڑی دوہزار اکیس تک دیڈ لائن تھی کہ آپ نے ریمیننگ سکس پوائنٹس کو فولفیل کرنا ہے یہ وہ چھے پوائنٹس ہیں جن پہ پاکستان یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو تاکہ پاکستان فولفیل کرے اس ٹائم یہ تنی بھی نان پروفیٹ اگرنیزیشنز ہیں تلس گروپس کے ساتھ جو واپ و ہیڈیشن کی ویڈیویو ساووویشن کمانسل ان کو، کھلاف ایکشن پاکستان دے نہیں لیا ان کی خلاف ایکشن لیا جائے دلائے اندی پاکستان ہم أسکریٹ پاکستان کی جائے اندیways دلائے ایندی پاسی کوشن دوہوشن اندیوسی ویڈیوڑی محمد سر چیف ملانم ستر اندیس مسود دلائب اور فیڈیوڑی کرنا چیجایا جائے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے ان کی نان کمپلائنس کی ایک پوائنٹ تھا کہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو ابھی رہتا ہے اس کو فلفل کرنا ڈی فیٹ اف شوڑ کنسرن باوڈ ڈی فور ڈی فور تھاغنڈ نیم سیٹ پر آن سیڈول فور لیسٹ انڈر ڈی ڈی انٹی ٹیرزم ایکٹ آپ جنوری بٹ وینڈ میسنگ ان سبتمبر 2020 چار ازار وہ بندے جو فور سیڈول پہ سیڈول فور پہ جو کہ میس ہو گئے ان کی اوپر بھی فیٹ اف نے اپنے کنسان شو بھی میٹنگ ہوتی ہے دوار ایس میں جس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھوٹ بھی کیپٹ آن ایٹس کریلسٹ پاکستان بھوٹ کنٹینیو ٹو بھی ان دس لیسٹ اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان نے ایرل من ایرل من پوائنٹس پہ اپنی کمپلائنس دے دی ہے سریف تین پوائنٹس رہتے ہیں ابھی پاکستان تک تین پوائنٹس ہمارے رہتے تھے جن پہ ہم نے کمپلائی کرنا تھا یہ ہے فیٹس کی فائلنگس آننے پاک، کم نے کیں نہیں کہا تھا اس پہ نحن ہے ایک ریجنل پاکٹر ہے اسیا پیسیفک رپ آنی لانڈرین پاکستان جاء ہیلیویل کومٹمٹ soon elier پیسیفک رپ اور نے لانڈرنگ میں بixíیہ ش خاند ہوں اسچمان آنڈرانی ньہ کانچر بی معیشت سم eastern مانگ، رمیدیacting ڈیفیشنسیز یہ ان کی وہ فائنڈنگ تھیں جو انہیں پبلکش ہی تھی یہ وہ تین پوائنٹس تھے جو رہتے تھے جو فروری دوار ایکیس کی میٹنگ میں ان کے اوپر پاکستان کو کہا گیا کہ مزید کاروائی کریں ڈیفیشن 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 ڈیفیش افتار هذا ایک اواتف فرمان بانشام سنوس مقاقام بسنوس تعالی بس وید رایٹ جیال تین بارے رایتیز ویدر این نشریت خودت رایتی امید تین باقام بایتی آنسان دهتی رایتی رایتیود نوٹ آف ڈی سگنیفیکنٹ ٹرگریس میڈ آن ڈی انٹر ایکشن پلان یہ وہی فائنڈنگ ہے جو انہوں نے دیتی چوبیس پوائنٹ آپ نے میٹ کر لیے ہیں اور جون دوارکیس تک کا ٹائم دیا گیا تھا یہ ہے جون دوارکیس کی جو سیشن ہے اور اس میں جا گیا ہے کہ پاکستان would be kept on the gray list as usual پاکستان would continue to be on this list اس نے کہا کہ پاکستان had failed to take appropriate action against the UN بل ایسن جیسے دو ہزار آرسٹ می انڈییا میں بلاسٹ ہوئے تھے ان کے حافظ سعید اور جیشہ محمد چیف مسود الزر گیا جی چیف ہاتھ نے کہا لوگاکا کیا کاملہ والدینے والدینی نہیں لانتانہ قاسم نے ایک نوالی شام کاملی بائد پاکستان آپ کو اس چیفت کی شاید کی اور پادر weچے السگی کوئی جیچی کوئی امبرتنی کی جیفت کرنے دور پرسید مارکس پیر کیلئے یہ کہہ دیکھنے کے لئے ٹاکھنڈ آمج کیلئے مورکتاões کیم brownی براہ میں ٹھیکیس gorgeous بنائم ساتھ رکھنوی پاکستان کبھیل بنائم ملائم پاکستان براہ كل ملائم پاکستان مجھل کاری ٹرہ ٹی ساتھ پاکستان پاکستان رئی معیم ایسی آنے نیو ایک سان پاکستان کا لیکن جہاں پہ ہوا یہ کہ فیٹا فنزمہ پر ایسید کلی سویش کے لیٹا ویسید کلی سفر میرے ایسید کلی پیروپ آنے پاکستان پاکستان بii اسٹرین لیٹا ہیٹ ایسید پر ریٹی کلی سفرگم بھی اگراتی ایسید کلیس ایک سیلی سفرگمانی landing in addition to the only remaining item on the original plan یہ ان کی were Jeff's 준비 on state website which says that in the response to additional deficiencies later identified in Pakistan 2019 dean on pacific group mutual evaluation report Pakistan has made progress to address a number of the recommendation in the Mliv and provided further high-level commitment in June 2021 to address these strategic deficiencies pursuant to a new action plan that primarily focuses on combating money laundering these are the six items which have been given by اپی جی پاکستان کو کیا کرنا ہے کہ ایک پوائنٹ رہتا ہے اور ریسنل پلین کا بھی میٹ کرنا ہے اور یہ سیکس پوائنٹ 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 کیا ہے دیکھتے ہیں پاکستان شوٹ کنٹینیو ٹو ورک تو اڈریس ٹوٹو سٹیوٹی کلی ایمپورٹنٹ انٹی منی لانڈرنگ and countering the financing terrorism deficiencies namely by enhancing international cooperation by amending the mutual legal assistance law demonstrating that assistance is being sought from foreign countries in implementing UNSCR 1373 design action demonstrating that some were supervisors are conducting both on-site and off-site provisions commensurate with specific risks associated with designated non-financial businesses and professions including applying appropriate sanctions where necessary 3 demonstrating that a proportionate and this this is this was if sanctions are applied consistently to all legal persons and legal arrangements for non-compliance with beneficial ownership requirements demonstrating increase in money laundering investigations and and prosecutions and that proceeds of crime continues to be restrained and confiscated in line with Pakistan's risk profile including working with foreign counterparts to trace freeze and confiscate assets demonstrating that designated non-financial businesses and professions are being monitored for compliance with proliferation financing requirements and that sanctions are being imposed for non-compliance we've provided in knowledge lähes minute of communication блokers that we are armed war� getan including these points ft यह जो एजियसंदा एPorист एजियस्वाटरम और Uh تو کیا کمنٹس ہے پاکستان کے جنرلسٹ اور انیلسٹ نے کیا کمنٹ کیا اس پہ پاکستان کے جو انیلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جو کی پاکستان on the gray list despite that it had large largely complied 26 points out of 27 it is questionable some said that it is a tool of geopolitical pressure which is being used against Pakistan اور اب یہ وہ انگل ہے جس کے اوپر question آ سکتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ کیا پاکستان کے جنرلسٹ میں use ہو رہی ہے انٹرنیشنلی پاکستان کو pressure کرنے کے لیے اس میں کیا کیا فیکٹر ہیں پاکستان کی کون پاکست کر رہا ہے جو باخستان میں ملاحرے بھی ہوئے اگنس فرنچ ایمبیسڈر اور یہ دو وجہات ہیں جن کی وجہ سے فرانس اور جنگی کی طرف سے اپوزیشن ہے پاکستان کو پیٹا سے نکالنے کی راہ میں رکاورڈ ہیں یو ایس کے بھی ایک انسان ہے پاکستان پرائم ایسٹر امران cuz Khan has flatly refused to the U.S. to give them bases military bases for launching attacks against the Taliban using the of the Finland Republic king and murder case 3D's in 2002 Pearl Murder case judgment announced by the American journalist's family as a complete travesty of justice. india is the voting member of india is pushing for pakistan to be blacklisted on the pretext of the following allegations and pakistan has not taken any action against several terrorist individuals and entities including those prescribed by the u.s security council such as masood azhar and dhoud ibrahim so what would be the repercussions for pakistan with pakistan's continuation in the gray list it is increasingly becoming difficult for slamba to get financial aid from the international monetary monetary fund world bank asian development bank and the european union it will further enhance problems for the debt-ridden nation which is a which is in a precarious financial situation this presses pakistan's banking channels and economy in a serious problem since they are linked to the international financial system imports and remittances may be adversely affected along with potential damage to the credibility of transaction with pakistan by foreign institutions potential foreign investors may also be affected the stock prices adversely affected at the pakistan stock exchange foreign financial institutions may carry out enhanced checking of transaction with pakistan to avoid risk of violating our risk of violations pertaining to money laundering and financing of terrorism so what is the hope for pakistan pakistan has support of the following countries which are member of the and i hope for pakistan that it will not be placed in the blacklist china hain malaysia hain or turki hain or teen he bought pakistan ko chahi hain now coming to the point how to get out of the graylist it is uh all about diplomacy pakistan should have to be engaged in better diplomacy some analysts say i have pressure on pakistan because recently pakistan denied kia hain u.s for military bases dhane se bhi or u.s ka influence is out there a fight of me or is he could use korea 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 you have to last but not least pakistan would have to comply with the outstanding points ty었다 has superior plan جس کی وجہ سے پاکستان جس کو ڈاب کر کے باہر آ سکتا ہے تو یہ تھا فیٹ آف کے بارے میں اور اس کی جب بھی پلینری میٹنگ ہو اس میں جو بھی ڈیویلومنٹ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن فیٹ آف کے بارے میں تمام جو معلومات آپ کو پتا ہونی جائیں وہ ساری کے ساری اس لیکچر میں موجود ہیں اور تیکنیکل ٹاپک ہے بورنگ ٹاپک بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو چیئر ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے ٹاپک ہے